گلانی صاحب یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں محبت حاصل کرنے کے دو نایاب وصائف ہیں جن میں سے ایک وظیفہ اللہ تعالیٰ کے متبرک اور مبارک نام کا وظیفہ ہے جبکہ دوسرا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے تعریفی نام کا وظیفہ ہے جسے ایک عظیمت کی صورت میں پڑھا جاتا ہے اور اس کا مقصد فقط یہ ہے کہ آپ کا محبوب آپ کا مطلوب خود آپ کو نکاح کا کہے میرے وہ دوست احباب جو کسی سے محبت کرتے ہیں جب اس کے ساتھ شادی کی بات کرتے ہیں تو وہ شخص بگڑ جاتا ہے ان سے سیدھے مو بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا اس کے علاوہ وہ بہنیں وہ بھائی وہ دوست احباب جو کسی سے محبت کرتے ہیں یا پھر کسی کی طرف شادی کا پیغام بھی جواتے ہیں اور سامنے سے درست جواب نہیں ملتا بلکہ ان کی بات ٹال دیتے ہیں اس میں چاہے ان کا معاشی سٹیٹس ہو یا پھر ان کا ذات پات کا ہی کیوں نہ مسئلہ ہو یہ وظیفہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے سب مسائل حل کرے گا اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے یہ تصور رکھنا ہے کہ آپ کے محبوب کا دل آپ کے اپنے ہاتھ میں آ چکا ہے اس کی محبت اس کی سوچ اس کا وجود اس سب آپ کے ہاتھ میں آ چکا ہے جہاں پر نکاح کی بات ہوتی ہے وہاں پر عموماً صرف محبوب رکاوٹ نہیں بنتا بعض اوقات محبوب کے گھر والے محبوب کے دوستہ باب یا پھر رشتہ داروں میں سے یا آپ کے اپنے رشتہ داروں میں سے آپ کے اپنے گھر میں سے کچھ ایسے افراد شامل ہو جاتے ہیں جو کہ آپ کے رستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں ایسی صورت میں آپ نے وظیفہ کرتے ہوئے ان سب لوگوں کا تصور رکھنا ہے جو جو لوگ آپ کے رستے کی رکاوٹ ہیں جو آپ کی محبت کو نکاح میں یا شادی میں تبدیل ہوتا نہیں دیکھ سکتے ان سب کا تصور آپ نے رکھنا ہے انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کے مکمل ہوتے ہی وہ لوگ جو پہلے آپ کے لئے رکاوٹ پیدا کرتے تھے وہ خود آپ کو کہیں گے کہ آئیے ہم آپ کی شادی کرواتے ہیں یہ میرا ذاتی طور پر آزمودہ وظیفہ ہے میں نے بہت سارے دوستہ باب کو یہ وظیفہ دیا وہ لوگ جو آستانے پہ تشریف لاتے ہیں یا پھر ویٹس ایپ پہ یا کمنٹس میں رابطہ کرتے ہیں انہیں جب بھی میں نے یہ وظیفہ بتایا انہوں نے کیا تو اس کا ہمیشہ فائدہ ہی ملا میں نے اس وظیفے کے ساتھ دعایا کلمات عظیمت کی صورت میں اس کی تاثیر کو بڑھانے کے لئے شامل کیے ہیں تاکہ محبوب آپ کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش میں تڑپے اور جلے اور ہر وقت اس کا دل سلگے اس کے دل میں محبت کے کانٹے لگیں اور ایک عجیب سی چوبن اسے محسوس ہوتی رہے یہاں تک کہ وہ آپ سے خود رابطہ کر لے اور اس کے دل میں جتنی بھی رکاوٹ ہے جتنی بھی پریشانی ہے وہ سب ختم ہو جائے وہ خود آپ سے رابطہ کرے یا وہ لوگ جو رستے میں رکاوٹ ہیں وہ آپ کو اچھا سمجھیں آپ کے ساتھ محبت کریں اور آپ کو اس قابل سمجھیں کہ آپ دونوں کا نکاح کروا دیا جائے اس کے علاوہ میرے وہ تمام دوست آباب جو کسی کے دل میں اپنی شدید ترین محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن مقصد جائز ہے وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن آپ کا پاک صاف ہونا باوضو ہونا یہ بہت ضروری ہے سب سے پہلے آپ نے دروش شریف پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے یا مانے ہو اللہ تعالیٰ کا متبرک اور مبارک نام ہے اس کو آپ نے دس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے دس مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام پڑھنا ہے ان دونوں ناموں کو دس دس مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ کا پہلا وظیفہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے دوسرا وظیفہ جو کہ عظیمت کی صورت میں ہے اسے پڑھنا ہے اس میں بھی آپ پہلے دروش شریف پڑھیں گے محبوب کا تصور کریں گے اور اس کے بعد آپ پڑھیں گے وللہ الحمد بحق جبرائیل علیہ السلام وللہ الحمد بحق جبرائیل علیہ السلام یہاں پہ آپ تصور یہ رکھیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں اور تعریف کے بدلے آپ اپنا جائز مقصد چاہتے ہیں اور آپ اللہ کے سامنے اس کے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو مکمل کرتے ہی اس کے اثرات شروع ہوں گے اس وظیفے کو پڑھ لینے کے بعد محبوب کے تصور کی طرف یا اگر آپ نے زیادہ لوگوں کا تصور کر رکھا ہے تو اس طرف آپ نے دم کر دینا ہے جیسے ہی دم کریں گے ویسے ہی اس کا اثر بھی شروع ہو جائے گا لیکن اگر اثرات بڑھانا چاہتے ہیں فوری اس کا نتیجہ چاہتے ہیں تو پھر تین دن لازمی کریں وقت آپ نے خود متین کرنا ہے دن آپ نے خود متین کرنا ہے منگل کا دن نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کا مقصد جائز ہے اس کی اجازت چاہتے ہیں تو گلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں گنڈی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ویڈس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ